اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمین الشفاة تبی فاؤنڈیشن میں خوش مدید کہتے ہیں سمین آج ہم کانسی کے بارے میں بات کریں گے بلخصوص بچوں کے کانسی ایسے عجیب و غریب کانسی کہ جو شروع ہو جاتی ہے بچے کا چہرہ لال و سرخ ہو جاتا ہے جس میں سانس رک جاتا ہے اور بہت تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے اور یہ کفیت بعضے بعضے بڑوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو ایسے کانسے کے لیے آج ہم آپ کو عجیب و غریب اور آسان ترین نسخہ دے رہے ہیں انشاءاللہ استعمال میں لائیں اور دعا ہم یاد رکھیں سمین ہمارے حسنے بڑھانے کے لیے ہمارے چینل شفاة تیوی فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں بلنیوکیشن کو آن کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کے ذریعے عراسے بتاتے رہیں سمین آپ سبسکرائب کریں گے دوستو سے شیئر کریں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کی ذریعے جو چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں اتنی آسان ترین کی یوٹیوب کی دنیا میں اتنی آسان ترین موسر ترین چیزیں شاید ہی کی اور چینلیں دیے ہوں کیونکہ ہمارا پہلی دن سے ہم اس فرمولے پر کربن ہیں کہ آسان ترین موسر ترین نسخجات دیتے رہیں کہ جو ہر بندے کے اپروچ میں ہو اور آسانی کی ساتھ استعمال ملا سکیں سمعین تو ہم بات کر رہے تھے کالے کانسی کی کالے کانسی بالخصوص بچوں کے کانسی ایسا کریں کہ پٹکنڈا لے لیں پٹکنڈا یعنی پٹکنڈا کا بھی اوپر جو ہوتے ہیں پٹکنڈا اس کو لے کے اور اس پٹکنڈے کو جلا کر راک بنا دیں اور اب اس راک کو سنبھال کے رکھ دیں اس راک کو سنبھال کے کسی شیشے میں رکھ دیں اب اس راک میں سے ایک سے لے کر چار ماہ شاہ تک حسب عمر حسب طاقت شہر کے ساتھ ملا کر ہتیلے پہ رکھ کے اس کو چاٹھے دن میں تین سے لے کر پانچ دفعہ یا تو آٹھ گھنٹے کے بعد یا چھے گھنٹے کے بعد یا ہر پانچ گھنٹے کے بعد اس کو چٹھاتے رہیں اور اگر شہر نہ ملے تو شربت بنفسہ شربت بنفسہ کسی اچھے کبنی کا لے کے یہی مقدار جو اوپر بتایا گیا ہے اس کو شربت بنفسہ میں ملا کر چٹھایا جائے اس کو ڈائریک لینا نہیں ہے اس کو چھاٹنا ہے اور دن میں تین سے لے کر پانچ دفعہ برابر وقفوں کے دوران چٹھاتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ دو تین دن میں یا زیادہ سے زیادہ پانچ سات دن تک کانسی ایسے چلے جائے گی کہ آپ سمجھیں گے کہ کانسی تی ہی نہیں گلساف سانس کی نالیاں کلیر ہو جائیں گی سمعین بنائیں استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ